سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنکس ضرور چک کریں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام جلدوم مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی خلافت اباسیہ اپیسوڈ سکسٹی سکس ہم اب تک جو پڑ چکے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی متعلیہ کرنے کے بعد ہم نے خلافت راشدہ کی تفصیلی حالات کا متعلیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ان کے خاندان کا شخص جو قریبی رشدار ہونے کے سبب ان کی جائدات کا وارث قرار دیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی سلطنت کا حکمران یا خلیفہ نہیں ہوا اور یہ فیصلہ تعلیم الاسلام کے عین موافق ہوا تھا خلافہ راشدین میں ہر ایک خلیفہ کی اولاد موجود تھی اور خلافہ کے ان بیٹوں میں ہر قسم کی قابلیت اور اہلیت بھی موجود تھی مگر کسی خلیفہ نے اپنی اولاد کو اپنا جانشین بنانا نہیں چاہا اور نہ اس کے خاندان میں حکومت و سلطنت متوارس رہی صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں نے خلیفہ بنایا مگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے چھے ہی مہینے کے بعد اس خلافت و حکومت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے خود اپنے بیٹے کو اپنا ولی اہلیت جانشین بنایا اور حکومت اسلامیہ کو جو تمام مسلمانوں کی کسرت رائے سے کسی شخص کو سپرد ہو سکتی تھی اپنی ذاتی چیز کی مانند اپنے اختیارات سے بطور ورسہ اپنی اولاد کے سپرد کر دیا تاہم انہوں نے اس بات سے اعلان یا انکار نہیں کیا تھا کہ حکومت اسلامیہ کسی ایک خاندان کی ملکیت نہیں ہے اسی لیے انہوں نے یزید کی بیعت کے لیے تمام مسلمانوں کو رضا مند کرنے کی کوشش فرمائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ غلطی بھی کچھ زیادہ اہم اور نقصان دے نہیں تھی کیونکہ اس زمانے کے مسلمانوں نے اس کی اصلاح کے لیے زبردست کوشش کی اسی کوشش کے سلسلے میں حادثہ کربلا پیش آیا اور اسی کوشش کی کامیابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی حضرت امیر معاویہ کا خاندان حکومت اسلامیہ سے محروم کر دیا گیا تھا مگر حضرت امیر معاویہ کی مسکورہ غلطی کے ساتھ دوسری غلطی عبداللہ بن سبا یہودی کی سازش بھی ایک مخالف اسلام کوشش تھی یعنی حکومت اسلامیہ کے نظام اساسی کو درہم برہم کرنے کے لیے دو طاقتیں اثر انداز ہوئیں ایک اندرونی لغزش جس کو حضرت امیر معاویہ کی غلطی کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسری بیرونی مخالفت جس کو سبای سازش کہا گیا ہے یہ دونوں چیزیں مل کر اور اسلامی جامعہ پہن کر ایک فتنہی عظیم بن گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف حکومت اسلامیہ کا ستون مرکز سکل سے کسی خطر ہٹ گیا تھا دوسری طرف اس کو آماجگاہ ہوادیس بھی بننا پڑا ولی اہدی اور وراثت کی رسم بدکو مروانی خلافہ نے پائیدار بنا دیا اور ناقابل و نا اہل لوگوں کو تخت خلافت پر متمکن ہونے کا موقع ملنے لگا جس سے سلطنت اسلامیہ کے روب و عظمت کو صدمہ پہنچا اور سبائی تحریک سے فائدہ اٹھانے کے لیے سلطنت اسلامیہ کے خلاف کوششوں کا سلسلہ حکومت کے متوازی جاری کیا آخر اموی یا مروانی خلافہ کے بعد عباسی تخت خلافت پر قابض ہو گئی اور ان کے قابض ہوتے ہی حکومت اسلامیہ کی تقسیم شروع ہو گئی عباسیوں کی حکومت سے پیشتر بنو امیہ تمام عالم اسلامی پر حکومت کرتے تھی اور مرکز خلافت ایک ہی تھا لیکن اہد عباس کے ابتداہی میں اندلس کا ملک جدا ہو گیا اور وہاں ایک الگ حکومت قائم ہوئی جس کو خلافہ عباسیہ سے کوئی تعلق نہ تھا اس کے بعد مورو کو اس کے بعد افریقہ اور اسی طرح ایک کے بعد دگری بجائے ایک سلطنت اسلامیہ کے بہت سے اسلامی سلطنتیں قائم ہو گئیں خلافت بنو امیہ کے بعد خلافت عباسیہ کا حال بھی ہم ختم کر چکے ہیں لیکن دوسری سلطنتوں کو جو اس خلافت کے ابتدائی زمانے سے کٹ کٹ کر الگ الگ قائم ہوتی رہی ان کا ذکر چھوڑتے چلے آئے تھی لہذا خلافت عباسیہ سے فارغ ہونے کے بعد اب تیسری جلد میں ہم کو ان کے حالات کا متعلیہ کرنی اس جگہ مناسب ملوم ہوتا ہی کہ مزامین اور واقعات کے تسلسل کو ذہن نشن کرانے کے لیے حکمران خاندانوں کا ایک مجمل خاکہ پیش کر دیا جائے ہسپانیا ہسپانیا کو مسلمانوں نے فتح کر کے تیرانوے ہجری میں وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور یہ ملک خلافہ بنو امیہ کا ایک صوبہ بن گیا تھا 138 ہجری تک وہاں خلافہ بنو امیہ کی طرف سے میسل اور صوبوں کے امیر و عامل مقرر ہو کر آتی اور حکومت کرتی رہی جب عباسیوں نے عموی حکومت کو برباد کر دیا اور خود قابض و متصرف ہو گئی تو عمویوں کے دسویں خلیفہ حشام کا پوتا عبد الرحمن کسی نہ کسی طرح عباسیوں کی تائغ خون آشام سے بچ کر انلس پہنچ گیا اور 138 ہجری میں وہاں پہنچ کر اپنی حکومت قائم کر لی لشکر عباسیہ نے حملہ کیا تو اسے بھی شکست دی اور انلس کے شہر قردبہ کو دار السلطنت بنا کر اپنی شاندار حکومت کی ابتدا کی یہ حکومت اس کے خاندان میں 422 ہجری تک رہی ان انلسی خلافہ کی شان و شکواہ اور قوت عظمت نے تمام برعظم یورپ کو مبہت کر دیا اور ان کی تہذیب و علمی دوستی نے تمام دنیا سے خراج تحسین حاصل کیا ان کے کارنامے بنو عباس کے کارناموں سے زیادہ سبق آموز ہیں سن 422 ہجری انلس میں توائف الملوکی شروع ہوئی اور انلس کی انلس کی انلسی خلافت کے بعد انلسی کا ملک چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستوں میں تقسیم ہو گیا جنہوں نے قردبہ، ایشبیلیا، غرناطا، بیلنشیا، تلیتہ اور مالقہ وغیرہ شہروں کو اپنا اپنا دار الحکومت بنایا چند روز کے بعد شمالی افریقہ کی مسلمان حکومتوں نے انلس کے اکثر حصے کو اپنے ماتحد بنایا ادھر عیسائی سلاتین نے مسلمانوں کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر جب خوب کمزور کر لیا تو پھر ان کو اس طرح تختہ مشق ستم بنایا کہ شاید آج تک کسی قوم نے کسی قوم کے ہاتھ سے ایسے مظالم نہ سہی ہوں گی اور عالم انسانیت کے چہرے پر کبھی ایسے سیاہ داغ نہ لگائے ہوں گے جیسے کہ سپین کو فتح کرنے والے عیسائیوں نے لگائی تھی سپین یا ہسپانیا کی تاریخ آج تک مسلمانوں کو خون کے انصر اولا رہی ہے اور ہسپانوی مسلمانوں کے برباد ہونے کی داستان دلوں کو فگار اور سینوں کو زخمدار بنانے کی خاصیت رکھتی ہے سلطنت اندیسیا مراکش 172 ہجری میں مراکش یعنی مروکو بھی خلافت اباسیہ کی حکومت سے جدا ہو گیا اور وہاں ایک الگ خود مختار حکومت قائم ہوئی یہ سلطنت اگرچہ سلطنت ہسپانیا کے پڑوس میں تھی مگر جس طرح خلافہ اباسیہ کی مخالفت تھی اسی طرح خلافہ اندلسیا یعنی سلطنت ہسپانیا کی بھی مخالفت تھی یہ قریباً دو سو سال تک قائم رہی سوا سو برس تک تو ادریسی سلاتین خود مختار رہی پھر عبایدیوں کی ابتداء افریقہ میں ہوئی تو انہوں نے ان کو اپنا باجگزار بنا لیا اس کے بعد اس سلطنت کے ٹکڑے ہو گئی اور چند روز تک معمولی رئیسوں کی طرح حکمران رہ کر مادم ہو گئی حکومت اغلبیہ افریقہ 184 ہجری میں صوبہ افریقہ یعنی تھیونس بھی خلافت اباسیہ سے آزاد ہو گیا اور ابراہیم بن اغلب کی اولادنی سو سال سے زیادہ عرصے تک بڑی شانو شوقت کے ساتھ حکومت کی سن 219 ہجری میں سلطنت اغلبیہ نے جزیرہ سقلیہ کو عیسائیوں سے فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا اور آخر تک اس پر قابض متصرف رہی اس خاندان میں بعض بڑے زیہوش اور لائق فرما روان گزرے ہیں جب اس ملک میں عبیدیوں نے خروج کیا تو حکومت اغلبیہ ہی کی بنیادوں پر اپنی سلطنت قائم کی اور سلطنت ادریسیہ کی خودمختاری کو سلب کر کے حکومت اغلبیہ کے دارو سلطنت قائروان کو اپنا دارو سلطنت بنا لیا یہاں تک کہ وہ مصر پر بھی قابض ہوئے اور پھر مصر میں اپنا دارو الحکومت تبدیل کر لیا سلطنت اغلبیہ کی تاریخ ادریسیہ سے زیادہ دلچسپ ہے 96 ہجری میں اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اس خاندان نے نہ صرف جزیرہ سقلیہ یعنی سسلیہ کو فتح کیا تھا بلکہ مالٹا اور سارڈینیہ کو بھی فتح کر لیا تھا ان کی بحری طاقت بہت زبردست تھی اور تمام بحرے روم پر سلطنت اغلبیہ کا قبضہ تھا بعض اوقات ان کے جہاز یونان اور فرانس کے ساحلوں پر بھی طاقت و تاراج کر آتے تھی حکومت زیادیہ یمن سن دوسو تین ہجری میں محمد بن زیاد جو زیاد بن ابی سفیان کی اولاد سے تھا یمن کا حاکم مقرر ہوا اس کے خاندان میں چار سو دو ہجری تک یمن کی حکومت رہی محمد بن زیاد نے زبید نامی شہر آباد کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنایا یمن کے متصلہ زبید تہامہ کو بھی اس نے بزور شمشیر فتح کیا حضر موت تک کا علاقہ بھی فتح کر لیا تھا اس خاندان میں باز بہت با اقبال و صاحب جبرود بادشاہ ہوئے چار سو اٹھے سے ہجری میں اس کی سلطنت کا ایک ٹکڑا کٹ کر الویوں نے زیدیا حکومت قائم کی اس کے بعد بتدریج اس سلطنت کے حدود مختصر ہوتے گئے زیادیہ سلطنت اگرچہ خود مختار تھی مگر خلفہ اباسیہ کے نام کا خطبہ اس میں پڑھا جاتا تھا زیاد کے علاوہ جب یمن کے ایک حصے میں زید کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے بانیہ حدود حکومت میں اس خطبے کو بھی اڑا دیا سلطنت زیادیہ جب کمزور ہو گئی تو اس کے غلاموں اور غلاموں کے غلاموں نے حکمرانی شروع کر دی پھر اس کے بعد یمن میں ایکے بعد دیگری بہت سے خاندانوں نے حکومت کی خاندان زیادیہ کی تاریخ دلچسپی سے خالی نہیں ہے زیادیہ کے بعد یمن میں یافوریہ بخاہیہ سلیحیہ حمدانیہ مہدیہ زوریہ ایوبیہ رسولیہ تاہیریہ وغیرہ خاندان ایکے بعد دیگری سن ایک ہزار ہجری تک خود مختارانہ حکمران رہی ان میں بعض خاندان شیعہ اور بعض سنی تھے ان کی تاریخیں اپنے اندر کوئی نمائن دلچسپی نہیں رکھتی حکومت تاہیریہ خوراسان چار سو پانچ ہجری میں مامون رشید عباسی نے تاہیر بن حسین کو خوراسان کا گورنر مقرر کیا تھا اس کے بعد خوراسان کی حکومت پچاس سال سے زیادہ عرصے تک اسی خاندان میں رہی خاندان تاہیریہ عملن خوراسان میں خود مختارانہ حکومت کرتے رہی اور اسی لیے خوراسان کو اسی وقت سے خلافت بغداد سے الگ سمجھنا چاہیے خاندان تاہیریہ کے فرما روا اپنے آپ کو خلیفہ بغداد کا محکوم سمجھتے اور خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھتے تھی لیکن دربار خلافت کو خوراسان کے اندرونی انتظام میں کوئی دخل نہ تھا دولت سفاریہ خوراسان و فارس دوسو چون ہجری میں یاقوب بن لئیس سفار نے فارس پر قبضہ کر کے اس صوبے کو خلافت عباسیہ سے جدا کر لیا اور دوسو انساٹھ ہجری میں خوراسان پر بھی قابض ہو کر دولت تاہیریہ کا خاتمہ کر دیا خاندان سفاریہ نے قریباً چالیس سال حکومت کی پھر خاندان سامانیہ نے اس کا خاتمہ کر دیا تاہیریہ اور سفاریہ کے حالات جس قدر گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکے ہیں وہی کافی ہیں ان کی تاریخ علاہدہ بیان کرنے کی اب ضرورت نہیں لہذا قارئین اکرام ان دونوں خاندانوں کی تاریخ پچھلی اقصاد میں ملاحظہ کر سکتے ہیں دولت سامانیہ ماورون نہر اور خوراسان سامانیوں کا حال بھی کسی قدر اوپر بیان ہو چکا ہے سن دوسو نوے ہجری میں جب سامانیہ حکومت ماورون نہر نے سفانیوں سے خوراسان الویوں سے تبرستان چھین لیا تو ماورون نہر یعنی سمرخند اور بخارہ سے لے کر خلیج فارس اور بحر قزوین تک اس حکومت کے حدود وسیح ہو گئی اسی زمانے سے سوبہ ماورون نہر بھی خلافت اباسیہ کی مانتہتی سے آزاد ہو گیا سامانی خاندانوں نے سوا سو سال تک حکومت کی اس سلطنت نے علم و فنون اور تہذیب و شائستگی کے فروغ دینے میں قابل قدر حصہ لیا تھا بخارہ اور سمرخن علم و فنون کے مرکز بن گئے اور وہاں ایسے ایسے زبردست علماء پیدا ہوئے کہ آج تک دنیا میں ان کی شہرت موجود ہے قریباً نصف صدی کے بعد خراسان و فارس و تبرستان حکومت سامانیہ کے قبضے سے نکل گئے اور دولت بنی بویا نے ان علاقوں پر اپنی حکومت قائم کر کے سامانیوں کو بے دخل کر دیا پھر اس خاندان میں ترک غلاموں کے قابو یافتہ ہونے سے جلد جلد زوال آنا شروع ہوا سن تین سو چوراسی حجری میں اس خاندان کے ایک ترکی غلام الپگین نے سلطنت سامانیہ کے اس حصے پر جو دریائے جہون کے جنوب میں واقع تھا خود مختارانہ قبضہ کر لیا تھا اور تین سو اسے حجری سے تین سو نواسے حجری تک اہلک خان ترک نے سامانی سلطنت کے باقی اس حصے پر جو دریائے جہون کے شمال میں ہے اس پر قبضہ کر کے اس خاندان کو نیستو نابوت کر دیا خاندان سامانیہ کی تاریخ اس لیے اور بھی زیادہ دلچسپ ہے کہ اسی سلطنت سے الپگین کی سلطنت قائم ہوئی اور الپگین کی سلطنت کا وارث سبکتگین ہوا جس کا بیٹا محمود غزنوی ملک ہندوستان کے بچے بچے کے لیے موجب دلچسپی اور جاذب توجہ ہے قرامتہ بہرین دو سو چھیاسی حجری میں سوبہ بہرین خلافت اباسیہ سے جدا ہو گیا اور اس میں قرامتہ نے اپنی خود مختارانہ سلطنت قائم کی اور اپنی ظالمانہ طرز عمل سے اللہ تعالی کی مخلوق کو بہت پریشان کیا قرامتہ کے مظالم اور بد انوانیاں ایک جدا گانہ مستقل باب میں بیان ہو سکیں گی قرامتہ کی حکومت بہرین میں تین سو چو سٹھ حجری تک رہی اس کے بعد دوسرے خاندانوں نے بہرین پر قبضہ کر لیا اور بہت سی خودمختار ریاستیں بہرین اور اس کے نواہی صوبوں میں حکومت کرنے لگیں علویہ تبرستان دھائی سو حجری سے تین سو سولہ حجری تک علوی زیدی نے تبرستان کی ولایت میں اپنی حکومت کا سکھا چلایا پھر دولت سامانیہ نے اس کو غارت کیا رقیب اس نواہ میں ایک دوسرے سے دستو کرے بان رہی اور انہی سے بنی بویا پیدا ہو گئی ان کا حال اجمالاً اوپر بیان ہو چکا ہی سوبہ سندھ دو سو پین سٹھ حجری میں سوبہ سندھ بھی خلافت عباسیہ سے بے تعلق اور آزاد ہو گیا یہاں دو خودمختار ریاستیں مسلمانوں کی قائم ہو گئی جن میں ایک کا دارالحکومت ملتان اور دوسری کا دارالحکومت منصورہ تھا سلطنت منصورہ میں ملک سندھ کا جنوبی حصہ شامل تھا اور ملتان کی حکومت شمالی حصے پر قائم تھی علاوہ توران قصدار قائقانان مکران مشکی وغیرہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی عرب سرداروں نے قائم کر لی تھی جو ان بڑی ریاستوں کی ماتہتی اور خراج گزاری تسلیم کرتی چلی تھی اس طرح تمام صوبہ سندھ خودمختار اور خلیفہ بغداد کی حکومت سے آزاد ہو چکا تھا مگر یہاں خطبہ ہر جگہ خلیفہ بغداد کے نام کا پڑھا جاتا تھا یہ ریاستیں بتدریج کمزور ہوتے ہوتے سو یا سوا سو سال کے عرصے میں معدوم ہو گئی تھی مگر ملتان کی ریاست اس وقت تک قائم تھی جبکہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ آوری شروع کی اور ہندووں نے اس کو ہندوستان آنے کی تکلیف دی تھی دولت بنی بویا دلیمیا دلیمیوں نے تین سو بائیس ہجری سے چار سو سینٹالیس ہجری تک یعنی قریبا سوا سو سال فارس و عراق پر حکومت کی ان دلیمیوں نے بجائے اس کے کہ کسی بائید ترین صوبے کو خلیفہ کی حکومت سے جدا کرتے خود خلیفہ اور صوبہ عراق پر اپنا تسلط قائم کر کے حقیقتا اور معنن خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا مگر خلیفہ کا نام اور نام کی خلافت باقی رہی ان کی وجہ سے خلافت عباسیہ کے وقار و اعتبار کو صدمہ پہنچا اس کا حال گزشتہ عراق میں تفصیلاً بیان ہو چکا ہی چونکہ یہ لوگ خلافت عباسیہ پر مسلط و مستولی ہو گئی تھی اور خلیفہ انہی کے ہاتھ میں مثل کٹ پتلی کے تھا لہذا خلافہ عباسیہ کے سلسلے میں بنو بویا کا حال اور ان کی حکومت کی قیفیت مسلسل نام بنام بیان کر دی گئی ہے آئندہ اب ان کے تذکیرے کی ضروریات باقی نہیں رہی دولت تولونیہ مصر ابن تولون کا ذکر اوپر ہو چکا ہے بنی تولون نے دو سو چوون ہجری سے دو سو بانوے ہجری تک مصر پر حکومت کی یہ اگرچہ خودمختار تھی اور مصر کے صوبے گویا دو سو چوون ہجری میں خلافت عباسیہ سے جدہ ہو چکا تھا مگر مصر میں خطبہ خلیفہ بغداد کے نام کا پڑھا جاتا تھا بنی تولون نے ملک شام کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا اس طرح شام و مصر میں ایک ایسی سلطنت قائم ہو گئی تھی جو اگرچہ اپنے آپ کو خلیفہ بغداد کی فرما بردار بتاتی تھی مگر دربار بغداد کو شام و مصر کی حکومت سے بے تعلق کر دیا تھا دولت اکشیدیاہ مصر و شام مصر و شام سے جب بنی تولون کی حکومت جاتی رہی تو چند روز کے لیے ان دونوں صوبوں کے حاکم دربار خلافت سے مقرر ہو کر آنے لگے اور بظاہر یہ دونوں صوبے پھر خلافت عباسیہ میں شامل ہو گئی پھر تین سو سولہ حجری میں مقتدر باللہ خلیفہ بغداد نے محمد بن تفج کو رملہ کا حاکم مقرر کیا تین سو اٹھارہ حجری میں اسے دمشق کی حکومت سپورت کی گئی اور تین سو تیئیس حجری میں اس کو مصر کی حکومت دی گئی محمد بن تفج ماورون نہر کے علاقہ فرغانہ کے قدیمی حکمران خاندان سے تعلق رکھتا تھا یعنی اس کے بزرگ فرغانہ کے امیر تھی اس زمانے میں فرغانہ کے عمرہ کو اخشید کے نام سے پکارتے تھی محمد بن تفج نے مصر کی حکومت پر فائز ہو کر سن تین سو ستائیس حجری میں اپنی خودبختاری کا اعلان کر دیا اور اپنا لقب اخشید رکھا پھر تین سو تیس حجری میں اس نے شام پر بھی قبضہ کر لیا اور تین سو اکتیس حجری میں ملک حجاز کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر کے ایک عظیم شان سلطنت قائم کر لی اور ایسا کرنے میں اسے اس لیے زیادہ دقت پیش نہیں آئی تھی کہ دربار خلافت کو دلیمیوں نے بیکار و بے اثر بنا دیا تھا خلیفہ کا روب اور خوف دلوں سے مل چکا تھا پھر خاندان اخشیدیا نے تین سو چھپن حجری تک ان ملکوں پر حکومت کی اس کے بعد عبیدیوں نے اول مصر کو پھر چند روز کے بعد شام کو بھی فتح کر لیا دولت عبیدیہ مصر افریقہ اور شام دو سو چھانوے حجری میں افریقہ یعنی تھیونس کے اندر دولت اغلبیہ کا خاتمہ ہوا اور اس کی جگہ دولت عبیدیہ قائم ہوئی دولت عبیدیہ نے تین سو چھپن حجری میں خاندان اخشیدیا کے ایک تفلے خوردو سال سے مصر کا ملک چھین لیا اور قاہرہ کو اپنا دار السلطنت قرار دے کر اس کی شہر پناہ تعمیر کر آئی سن تین سو اکاسی حجری میں عبیدیہ نے حلب پر قبضہ کر لیا اور بہت جلد ان کی سلطنت سرحد مراکش سے شام کے ملک تک وسیح ہو گئی چونکہ عبیدیہ نے قیروان کو چھوڑ کر اپنا دار الحکومت قاہرہ بنا لیا تھا اس لیے بحرہ روم کے جزیرے اور مغربی عزلہ ان کی قبضے میں باقی نہ رہ سکے لیکن بحرہ روم کے مشرقی حصے میں ان کی سیادت مسلم ہو گئی اور مشرقی مقبوضات سے مغربی نقصانات کی تلافی ہو گئی مگر مغربی عزلہ جو ان کے قبضے سے نکلے ان میں سے اکثر عیسائیوں کے قبضے میں پہنچے اور مشرقی علاقے انہوں نے مسلمانوں ہی سے چھینے تھے لہٰذا عبیدیوں کے مصر میں آنے سے عیسائیوں کو فائدہ اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا عبیدیوں نے خلافت کا دعویٰ بھی کیا اور لوگوں سے جو ان کے تخت حکومت تھی اپنی خلافت کی بیعت لی اور اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا اس طرح دنیا میں خلافت کے تین سلسلے قائم ہوئی پہلا اور سب سے بڑا سلسلہ تو وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قائم ہو کر خاندان عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد المجید خان تک قائم رہا تھا یہ سلسلہ سب سے بڑا ہی اس کے پہلے حصے کا نام خلافت راشدہ دوسرے حصے کا نام خلافت بن امیہ تیسرے حصے کا نام خلافت اباسیہ بغداد چوتھے حصے کا نام خلافت اباسیہ مصر پانچویں حصے کا نام خلافت عثمانیہ ہی ہم اس طویل سلسلے کے چار حصے ختم کر چکے ہیں اب پانچویں حصہ باقی ہے جو آئندہ جلدوں میں مسکور ہوگا اس طویل سلسلے خلافت کے بعد دوسرا سلسلے خلافت وہ ہے جو اندلس میں عبد الرحمن سالس کے زمانے سے شروع ہو کر اسی خاندان پر ختم ہوا اس سلسلے خلافت کو بھی علماء اسلام نے خلافت کا حصہ تسلم کیا ہے اور خلافہ اندلس کو خلافہ اسلام تصور کرتے ہیں یعنی ان کی فرما برداری ان مسلمانوں کے لیے جو ان کی حدود سلطنت میں رہتے تھے ضروری اور ان کی بغاوت معصیت تھی تیسرا سلسلہ جو عبیدیوں نے جاری کیا تھا اس کو علماء اسلام نے سلسلے خلافت تسلم نہیں کیا نہ ان کو خلیفہ مانتے ہیں اور نہ اسلام نقطہ نظر سے ان کو مستحق تقریم سمجھتے ہیں ان لوگوں نے شرکو بیدد کو رواج دیا شعائر اسلام کی بے حرمتی کی اور انواع و اقسام کی بدعمالیوں کے مرتقب ہوئے بہرحال عبیدیوں کی حکومت مصر میں 567 حجری تک قائم رہی اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سلطنت کا خاتمہ کر کے مصر میں ایوبی سلطنت قائم کی اور خلافت اباسیہ کا خطبہ مصر میں پھر جاری ہوا دولت بنو حمدان در موصل جزیرہ اور شام ابو الحیجہ عبداللہ بن حمدان بن حمدون بن حارز بن لقمان بن اسد بن حزم نے سن دوسو نواسی حجری میں صوبہ موصل کے اندر خود مختارانہ حکومت کی بنیاد ڈالی اور قریباً سو برس تک بنو حمدان نے موصل و جزیرہ اور شام میں حکومت کی ان لوگوں نے خلافہ اباسیہ کا خطبہ اپنے حدود مملکت میں جاری رکھا ان میں سیف الدولہ اور ناصر الدولہ بہت نامور تھا بنو اکشیدیا سے شام کا اکثر حصہ انہوں نے چھین لیا تھا جزیرے پر بھی ان کا تسلط ہو گیا تھا بنو بویا یعنی دلیمیوں سے بھی ان کی مارکہ آرائیاں ہوئی اور ان مارکوں میں انہوں نے ہمسرانہ مقابلہ بنی بویا کا کیا تھا کبھی کبھی خلیفہ بغداد پر بھی ان کا تسلط قائم ہو جاتا تھا ان کے اہدے حکومت میں رومیوں پر فوج کشی اور رومیوں کی فوج کشی کی مدافیت کرنے کا تعلق دربار خلافت سے بلکل منقطع ہو گیا تھا بنو حمدان ہی رومیوں پر فوج کشی کرتے اور ان کے حملوں کا جواب دیتے تھے ان میں سیف الدولہ نے رومیوں پر بڑے بڑے کامیاب جہاد کیے اور اس معاملے میں خوب ناموری اور شہرت حاصل کی آخر میں صوبہ شام ان کے قبضے میں رہ گیا تھا بعد میں بنو حمدان کی حکومت ان کے غلاموں کے قبضے میں چلی گئی جنہوں نے ملک شام میں عبیدیوں کا خدبہ جاری کیا آخر دوسو اسے ہجری میں اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور موصل میں بنو عقیل بن قعاب بن ربیہ بن آمیر نے اپنی حکومت قائم کی اور صوبہ جزیرہ پر قابض و متصرف ہو گئی اس کے بعد ملک شام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر متعدد عربی سرداروں نے اپنی حکومتیں قائم کی اور سلجوخی بغداد پر قابض و متصرف ہونے کے بعد شام کے علاقوں پر چھا گئی اور وہاں انہوں نے اپنی طرف سے آمل مقرر کیے یا خود اپنی حکومت قائم کر لی ریاست بنو سلیمان در مکہ مکہ مکرمہ کی حکومت پر دربار خلافت بغداد سے آملوں کا تقرر ہوا کرتا تھا مگر تین سو ایک ہجری میں ایک شخص محمد بن سلیمان نے جو سلیمان بن داود بن حسن موسنہ بن حسن ابن علی ابن ابی طالب کی اولاد میں سے تھا اپنی خود مختارانہ حکومت قائم کر لی محمد بن سلیمان کو سلیمان بن داود کا بیٹا نہیں سمجھنا چاہیے ان دونوں سلیمانوں کے درمیان غالباً دو تین شخص اور ہیں محمد بن سلیمان کی قائم کی ہوئی ریاست چار سو تیس ہجری تک قائم رہی تھی اس سوا سو سال سے زیادہ عرصے میں مکہ مکرمہ کے اندر بڑے بڑے فساد اور ہنگامیں برپا رہی چار پانچ شخصوں نے اس خاندان میں مکہ کی حکومت کی مگر ان کی حکومت عجیب قسم کی تھی ایام حج میں مصر اور بغداد کے قافلے آتے اور امارت حج اور خطبہ پڑھنے میں جھگڑا ہوتا آپس میں لڑتے اور حاکی میں مکہ کوئی چیز نہ سمجھا جاتا اگر بغداد کا امیر حج غالب ہوا تو اس نے بنو بویا اور خلیفہ بغداد کے نام کا خطبہ پڑھا اور اگر مصری امیر حج غالب ہو گیا تو اس نے بنو اقشید کے نام کا خطبہ پڑھا پھر جب عبیدی مصر پر غالب متصرف ہو گئی تو عبیدیوں اور اباسیوں کے خطبے میں جھگڑا ہوتا ادھر قرامتہ آ جاتی تو انہی کا عمل دخل قائم ہو جاتا وہ تمام حاجیوں کو قتل کرتی اور لوٹ مار مچا دیتی کبھی مصری لوگ سنگ اسوت کی بے حرمتی کرتی پتھر مارتی اور سنگ اسوت کو گالیاں دیتی تو عراقی لوگ مشتعل ہو کر ان کو ختل کرنا شروع کر دیتی اسی زمانے میں قرامتہ سنگ اسوت کو اکھیڑ کر بہرین لے گئی اور بیس یا زیادہ برسوں کے بعد مکہ میں واپس بھیجا غرض ایام حج میں بنو سلیمان کی حکومت کا کوئی نشان مکہ میں نہیں پایا جاتا تھا یہ لوگ زیدیا شیعہ تھی اس لیے باتباع عبیدیوں کی جانب مائل تھی مگر ان کی یہ حالت تھی کہ جس کو طاقتور دیکھتے اسی کا کلمہ پڑھنے لگتی تھی ریاست حواشم در مکہ سلیمانیوں کے بعد مکہ میں ابو حاشم محمد بن حسن بن محمد بن موسیٰ بن عبداللہ بن عبدالکرم بن موسیٰ ان کی اولاد نے اپنی حکومت قائم کر لی یہ لوگ بھی مثل بنو سلیمان کی مکہ کے حاکم رہی تھی دولت سلجوقیہ کے ابتدائی اہد حکومت میں ان لوگوں نے خلافہ بغداد کے نام کا خطبہ پڑھنا شروع کر دیا آخر میں جب سلاتین سلجوقیہ کمزور ہو گئی تو حواشم نے پھر عبدیوں کے نام کا خطبہ پڑھنا شروع کیا پھر 567 حجری میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دولت عبدیہ کا خاتمہ کر دیا پھر حواشم مکہ کا بھی خاتمہ ہو گیا یعنی حجاز و یمن پر بھی صلاح الدین ایوبی کا قبضہ ہو گیا اور مکہ میں سلطان کی طرف سے آمل مقرر ہو کر آنے لگی چند روز کے بعد مکہ پر بنو قطادہ نے اپنی حکومت قائم کر لی ان کے بعد بنو نمی نے حکومت کی ان کے بعد اور لوگ قابض متصرف رہی یہاں تک کہ سلیم عثمانی نے حجاز پر قبضہ کیا اس وقت سے مکہ کے حاکم شریف مکہ کے نام سے سلطین عثمانیہ مقرر کرتی تھی یہاں تک کہ ہمارے زمانے میں شریف حسین نے سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کر کے حکومت اسلامیہ کو سخت نقصان پہنچایا اور عالم اسلام میں نہایت زلط و حقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا بظاہر اس نے عیسائیوں کی سیادت تسلیم کر کے خاندان سادات کو بدنام کیا اور حاشمیوں کے نام پر دھبا لگا دیا دولت مروانیہ دیار بکر کردوں کے قبیلے کا ایک شخص ابو علی بن مروان تھا اس نے ولایت دیار بکر میں ایک خودمختار حکومت قائم کر لی جو اس کے خاندان میں تین سو اسے ہجری سے چار سو نواسے ہجری تک یعنی سو برس سے زیادہ مدت تک قائم رہی آمد، ارزن، مفارقین اور قیفہ وغیرہ شہر اسی ریاست میں شامل تھے یہ لوگ عبیدی نے مصر کی اطاعت کا اقرار کرتے تھے اسی لئے عبیدیوں نے ان کو حلب کی حکومت دی تھی اس طرح فگویا حمدانیوں کے قائم میں مقام ہو گئی تھی یہ لوگ دولت بویا کی اطاعت کا بھی اقرار کرتے تھے سلجوکیوں کے حملے سے ان کا خاتمہ ہو گیا تھا دولت غزنویہ افغانستان اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ الپگین نے سلطنت سامانیہ کے جنوبی حصے پر قبضہ کر کے اپنی ایک الگ حکومت قائم کر لی الپگین کے بعد اس کا داماد سبکتگین اس حکومت کا مالک ہوا تھا سبکتگین کا بیٹا محمود غزنوی تھا اس خاندان نے تین سو اکاون ہجری سے سن پانسو باون ہجری تک حکومت کی محمود غزنوی کے زمانے میں اس کی سلطنت کی وسط و طاقت شباب پر تھی پنجاب اور ملتان سے لے کر خوراسان کے مغربی سرے تک اور قلیج فارس سے لے کر دریائے جہون تک یہ سلطنت پھیلی ہوئی تھی محمود غزنوی نے ایک طرف بقارہ اور سمرقند تک حملے کیے تو دوسری طرف کالینجر یعنی بنگال اور سومنا تک حملہ آور ہوا تھا اس سلطنت کو جب زوال آیا تو خوراسان پر خوارزم شاہیوں نے قبضہ کر لیا اور افغانستان اور پنجاب پر خاندان غوری قابض و متصرف ہو گیا غزنویوں کو ہمیشہ خلیفہ بغداد کی اطاعت و فرمان برداری کا اقرار رہا تھا سلطان محمود غزنوی کے اہد حکومت میں سلجوکیوں نے اپنی قدیمی مسکن یعنی مغربی چین کے پہاڑوں سے نکل کر بقارہ کے میدانوں میں سکونت اختیار کی اور پھر بتدریج ایشیا کوچک تک پھائل گئی سلطان محمود غزنوی نے ماورا و نہر کا علاقہ بھی فتح کر لیا تھا اس خاندان کی تاریخ مفصل طور پر تاریخ ہند میں درج کی جائے گی دولت سلجوکیہ سلجوکیوں کی حکومت چار سو تیس ہجری سے سات سو ہجری تک کم و بیش دھائی سو سال قائم رہی ابتدائی زمانہ ان کا بڑا شاندار تھا آخر میں ان کے بہت سے ٹکڑے ہو گئی اور شروعی سے ان کے کئی طبقات قائم ہو چکے تھی ان کا سب سے بڑا سلسلہ وہ تھا جس میں علب ارسلان اور ملک شاہ سلجوکی جیسے مشہور آفاق سلاتین گزرے ان کو سلاجقہ ایران کہتے ہیں ان کا کسی قدر حال اوپر بیان ہو چکا ہی اور آئندہ مفصل بیان کیا جائے گا انشاءاللہ ان کی علاوہ سلاجقہ ایراق سلاجقہ شام اور سلاجقہ روم وغیرہ بھی مشہور ہیں ان سب خاندانوں کی تاریخ دلچسپی سے خالی نہیں پھر ان سلاجقیوں کے غلاموں اور اطابقوں کی سلطنتیں قائم ہوئیں وہ بھی بہت مشہور اور اسلامی تاریخ کی زینت کہی جا سکتی ہیں سلاجقیوں کا ظہور ایسے وقت میں ہوا جب دلیمیوں کی چیرہ دستی نے خلافت بغداد کو سخت بے عزت اور کمزور کر دیا تھا سلطنت اسلامیہ کی لوگوں نے ٹکے بھوٹی کر لیے تھے اور جدہ جدہ خود مختار ریاستیں اور بڑی بڑی بادشاہتیں قائم ہو چکی تھیں جیسا کہ اسی فصل میں اوپر بیان ہوتا چلا آیا ہے سلاجقیوں نے خلافت عباسیہ کے ملٹے ہوئے اقتدار کو پھر چمکایا اور بہت سے چھوٹے چھوٹے خاندانوں کو حکومت و فرما روائی کی کرسی سے جدا کر کے ایک عظیم الشان اور طاقتور سلطنت میں خلیفہ کی بزرگی اور وقار کو قائم کر دیا مگر چونکہ سلاجقیوں کی طاقت تمام تر فوجی اور جنگی اجزاء سے مرقب تھی اور سپیہ سالہ رانے فوج ہی کو انہوں نے ملکی انتظام اور ملکداری کا کام سپرد کر دیا تھا لہٰذا چند روز کے بعد اس طاقت کا شہرازہ بکھر گیا اور تمام سلاجقی سردار الگ الگ سوبوں اور ولایتوں پر خود مختارانہ قابض ہو کر اسی گزشتہ توائف الملوکی کو پھر واپس لانے کا محجب ہوئی سلاجقی لوگ نو مسلم تھی مگر ان میں خلوص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا وہ علوی سازشوں سبائی رشا دیوانیوں سے بلکل پاک تھی انہوں نے دین اسلام کی خدمت کے موقع خوب پائے تھی جہاں تک ان کے امکان میں تھا انہوں نے مذہبی علوم اور نیک لوگوں کی خوب خدمتیں کی وہ خلافہ اباسیہ کی تقریم محض اس لیے کرتے تھی کہ ان کو پرانی اسلامی روایات کے مطابق مستحق تقریم جانتے تھی لیکن وہ اباسیوں امویوں الویوں کی رقابتوں سے مطلق متاثر نہیں ہوئے تھے نہ ان کو کسی ایک فریق سے عداوت تھی نہ دوسرے سے بیجا محبت وہ سیدھے سادھے اور سچے پک کے مسلمان تھے انہوں نے خوب عیسائیوں کے مقابلے کیے اور ان کے دلوں پر مسلمانوں کی شمشیر خارہ شگاف کی دہشت و حیبت پھر قائم کر دی اور عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو ایسا دھکا دیا تھا کہ وہ دور تک پیچھے ہٹ گیا سلجوکیوں ہی کی حکومت کا نتیجہ تھا کہ خلفہ اباسیہ کی حکومت صوبہ عراق پر آخر تک قائم رہی ان کے زوال کا سبب وہی چیز تھی جو ہر ایک قوم کے زوال کا سبب ہوا کرتی ہے یعنی آپس کی نا اتفاقی اور ایک دوسرے سے دستو گریبان ہونا سلجوکیوں کی طاقت جیسے کہ بیان ہوا ایک جنگی طاقت تھی فوج جس پر اس طاقت کا دارو مدار تھا اس کے افسر ترکی غلام ہوتے تھی جو دشت قبچاق سے منگوا کر خریدے جاتے تھی ان ذرقرید غلاموں پر سلاتین سلجوکیہ کا سب سے زیادہ اعتماد تھا ان کی وفاداری میں ان کو مطلق شبہ نہ تھا اسی لیے فوجوں کی افسری ان غلاموں کو دی جاتی اور انہی کو صوبوں اور ولایتوں کی حکومت سپرد ہوتی یہ غلام شائستہ ہو کر جب سرداری کے مرتبے پر پہنچتے تو بڑے وفادار اور بہت دور ثابت ہوتی تھی سلاتین سلجوکیہ اپنے نو عمر اور کمسن شہزادوں کی اطالقی پر انہی مملوک سرداروں کو معمور کرتے اور انہی غلاموں کی نگرانی اور اطالقی میں سلجوکی شہزادوں کی عدب آموزی کرتے اس لیے ان مملوکوں یعنی ترک غلاموں کو اطابق یعنی اطالق کے نام سے پکارنے لگے اطابق کے معنی ترکی زبان میں ایسے امیر کے ہیں جو باپ کا قائم مقام سمجھا جائے یعنی اطابہ معنی بدر اور بک مخففے بیک کا ہے جس کے معنی سردار کے ہیں جب سلاتین سلجوکیہ آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہو گئی تو ان مملوکوں یعنی اطابقوں نے موقع پا کر اپنی مستقل حکومتیں جا بجا قائم کر لیں تختگین جو سلجوک تیتوش کا مملوک تھا وہ تیتوش کے نو عمر بیٹے وفاق سلجوکی کا اطالق مقرر ہوا اور وفاق کے بعد تیتوش سلجوکی کی حکومت کا مالک ہو گیا اور دمشق میں حکومت کرنے لگا عماد الدین زنگی سلطان ملک شاہ سلجوکی کے مملوک کا بیٹا تھا اس نے موصل اور حلب میں اطابقی سلطنت قائم کی عراق کے سلجوکی سلطان مسعود کا ایک قبچاقی غلام تھا اس نے آزربیجان میں اطابقی سلطنت قائم کی سلطان ملک شاہ سلجوکی کا ساقی انوسگین نامی ایک مملوک تھا اس کی اولاد میں شاہن خوارزم شاہیہ تھی اسی طرح سلغر ایک اطابق سردار تھا جس نے فارس میں اطابقی سلطنت قائم کی غرص چھٹی ستی حجری میں تمام سلجوکی سلطنتوں پر سلجوکیوں کے افسران فوج قابض و متصرف ہو کر اپنی اپنی مستقل باہتشاہتیں قائم کر چکے تھے اطابقان شامو ایراق ملک شاہ سلجوکی کا ترکی غلام آقسنقر تھا جو ملک شاہ کا حاجب بھی تھا وہ حلب اور شامو ایراق کی حکومت پر معمور تھا 521 ہجری میں آقسنقر کے بعد اس کا بیٹا عماد الدین ایراق کا حاکم مقرر ہوا اسی لیے اس نے موصل سنجار جزیرہ اور ایران کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا 522 ہجری میں شام کے اکثر حصے اور حلب وغیرہ پر بھی قابض ہو گیا ایماند الدین نے عیسائیوں اور رومیوں کے مقابلے میں خوب جہاد کیے اور بڑی نیک نامی عالم اسلام میں حاصل کی ایماند الدین کے بعد شام کی حکومت اس کے بیٹے نور الدین زنگی محمود کو ملی اور موصل و ایراق دوسرے بیٹے سیف الدین کے قبضے میں آیا نور الدین محمود نے عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے باپ سے بھی زیادہ جہاد کیے اور اس کام میں بڑی شہرت و ناموری پائی نور الدین زنگی محمود کے بعد اس خاندان کے اور بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے اسی خاندان کی ایک شاخ کی قائم مقام دولت ایوبیا ہوئی ایماند الدین زنگی کے خاندان میں سوا سو برس تک حکومت و سرداری باقی رہی اتابقان اربیلا ایماند الدین زنگی کے ترکی افسروں میں ایک افسر زین علی کوچک بن بکتگین تھا اس نے اسے موصل میں اپنا نائب مقرر کیا تھا پانسو انچالیس ہجری میں زین الدین علی کوچک نے سنجار، حیران، تقریت، اربل یعنی اربیلا کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا اور اربل کو اپنا دہر الحکومت بنا کر اپنی الگ حکومت قائم کی یہ حکومت زین الدین علی کوچک کے خاندان میں چھ سو تیس ہجری تک قائم رہی اس کے بعد خلیفہ بغداد کا اس پر براہ راست قبضہ ہو گیا اتابقان دیار بکر ارتوخ بن اکسب سلجوکی کا ایک افسر تھا اس کے بیٹے ایل غازی نے چار سو پنچانوے ہجری میں اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی اس خاندان میں تیمور کے زمانے تک براہی نام حکومت باقی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں یہ لوگ سلطان موصوف کے فرما بردار و ما تحت ہو گئے تھے اتابقان ارمینیہ قدب الدین سلجوکی کے غلام سلیمان قبطی نے چار سو تیرانوے ہجری میں شہر خلات کو دولت مردانیہ سے چھین کر اپنی حکومت قائم کر لی اس کی اولاد میں چھ سو چار ہجری تک جبکہ دولت ایوبیہ نے اسے فتح کیا حکومت باقی رہی اتابقان ازربائیجان سلطان مصوت سلجوکی کے قبچاقی غلام ایل دکس نے ازربائیجان میں اپنی حکومت قائم کی جو پانسو اکتیس ہجری سے چھ سو تیتیس ہجری تک ایک سو ایک برس قائم رہی اتابقان فارس ترکوں کے ایک گروہ کا سردار سلغری نامی ایک ترک تھا وہ دغرل بیک سلجوکیوں کے ہمراہیوں میں شامل ہو گیا اس کی اولاد میں سنقر بن مودود نے پانسو تیرتالیس ہجری میں فارس پر قبضہ کر لیا پھر اس کے خاندان میں چھ سو چیاسے ہجری تک فارس میں حکومت رہی اسی خاندان کا ایک بادشاہ اتابق سعاد خوارزم شاہ کا خراج گزار بن گیا تھا اسی کے نام شیخ مصلح الدین شرازی نے اپنا تخلص سعادی رکھا تھا اتابق سعاد کے بعد اتابق ابوبکر تخت نشین ہوا اس نے اکتائی خان مغل کی اطاعت اختیار کر لی تھی اسی اتابق ابوبکر کا ذکر شیخ سعادی نے گلیستان میں کیا ہی اس قاندان کا بانی اتابق تاہر تھا جو اتابقان فارس کا ایک فوجی سردار تھا جس سال سنقر بن مودود نے فارس پر قبضہ کیا اسی سال ابو تاہر کو ترکستان پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا چنانچہ سن پانسو تیرتالیس ہجری میں ابو تاہر نے ترکستان پر قبضہ کر کے اپنی حکومت کی بنیاد قائم کی جو سات سو چالیس ہجری تک قائم رہی اسی خاندان کا ایک شیعہ ترکستان کوچک پر دسویں ستی ہجری تک حکومت کرتا رہا اتابق خوارزم شاہیہ بلگاتگین غزنوی کا ایک ترکی غلام انوشگین تھا جو سلطان ملک شاہ سلجوگی کا آبدار ہو گیا تھا اس کو ملک شاہ نے خوارزم یعنی غیوہ کا حاکم مقرر کر دیا تھا اس کے بعد اس کا جانشین اس کا بیٹا ہوا جس کا نام خوارزم شاہ تھا اس نے اپنی حکومت کو ترقی دی دریائے جائہون کے کنارے تک اپنی حکومت کو وسط دے کر خوراسان و اسفہان کو بھی فتح کر لیا اس کے بعد اس نے بہت تیزی کے ساتھ سن چھے سو گیارہ ہجری میں افغانستان کے ایک بڑی حصے کو غزنین تک فتح کر لیا تھا پھر اس نے شیعہ مذہب اختیار کر کے یہ ارادہ کیا کہ خلافت اباسیہ کو بیخو بند سے اکھیڑ کر نیستو نابوت کر دی ابھی اس ارادے میں کامیاب نہ ہونے پایا تھا کہ چنگیز خان نے حملہ کر کے اپنی طرف متوجہ کر لیا آخر مغلوں نے اسے خوب پریشان کیا اور وہ ان کے سامنے سے بھاگتا اور فرار ہوتا پھر آخر بہرہ قزوین کے ایک جزیرے میں سن چھے سو سترہ ہجری میں مارا گیا اس کے تین بیٹے تھی وہ بھی باپ کے بعد مغلوں کے آگے آگے بھاگتے پھرے ایک بیٹا جلال الدین خوارزمی بھاگ کر ہندوستان میں آیا اور دو برس ہندوستان میں رہ کر پھر واپس چلا گیا آخر سن چھے سو اٹھائیس ہجری میں مغلوں نے اس خاندان کا خاتمہ کر دیا خوارزم شاہیوں کی حکومت سن چار سو ستر ہجری سے چھے سو اٹھائیس ہجری تک رہی مگر بارہ سال اس سلطنت پر ایسے اروج کے گزری کہ وہ سلطنت سلجوخی کے ہمپلہ سمجھی جاتی تھی دولت ایوبیہ اطابقہ نے شام و عراق کا ذکر اوپر ہو چکا ہی ان میں اماند الدین زنگین کردستان کے رہنے والے ایک کرد سردار مصمی ایوب بن شادی کو شہر بالبک کا محافظ و حاکم اپنی طرف سے مقرر کیا تھا رفتہ رفتہ وہ بڑا سردار ہو گیا ایوب کا ایک چھوٹا بھائی شہرکوہ تھا اماند الدین کے فوت ہونے پر جب اس کا بیٹا نور الدین محمود زنگی تخت نشین ہوا تو اس نے شہرکوہ کو حمص اور رحلہ کی حکومت عطا کی شہرکوہ کی قابلیت و بہتوری کا اندازہ کر کے نور الدین زنگین نے شہرکوہ کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا جب نور الدین زنگین نے شہرکوہ کو مصر کی طرف بھیجا تو اس کے بھتیجے سلاح الدین بن ایوب کو بھی مصر کی جانب روانہ کر دیا یہ تذکیرہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے سلاح الدین ایوبی پانسو چو سٹھ ہجری میں اپنی حکومت کی بنیاد قائم کی پھر بہت جلد اس کی حکومت میں مصر و شام اور حجاز وغیرہ بھی شامل ہو گئے سلاح الدین ایوبی کی قائم کی ہوئی سلطنت کا نام دولت ایوبی آہی اس خاندان میں چھ سو اٹالیس ہجری تک حکومت رہی سلاح الدین ایوبی کے بعد اس خاندان کے بھی کئی ٹکڑے ہو گئے ہمات میں اس خاندان کی ایک شاخ سات سو بیالیس ہجری تک قائم رہی اور جو شاخ اس خاندان کی مصر میں حکمران تھی اسے ایوبیہ آدلیہ کہتے ہیں انہی کے جانشین مصر میں مملوک ہوئی دولت ایوبیہ مصر کے بعد مصر میں مملوک سلطنت کی حکومت پانسو ساٹھ ہجری سے شروع ہوئی ان کا ذکر بھی اوپر آ چکا ہی ان مملوکوں کے بھی دو سلسلے ہیں پہلا سلسلہ مملوک بہریہ اور دوسرے مملوک گرجیا کہلاتا ہے نو سو بائیس ہجری میں ان کا بھی خاتمہ ہو گیا اور بجائے ان کے مصر میں حکومت عثمانیہ قائم ہوئی سلاتین سلجوکیا کے جانشینوں کا ذکر کرتے ہوئے ہم بہت دور آگے نکل گئے ہیں ترتیب زمانے کے اعتبار سے ابھی کئی مشہور زبردست سلطنتوں کی طرف اشارہ کرنا باقی ہے جو اس سے بہت پہلے زمانے میں قائم ہوئی تھی لہٰذا اب خوراسان و عراق و شام وغیرہ مشرقی ممالک کو چھوڑ کر ہمیں پھر مغرب کی طرف توجہ دینی چاہیے دولت زیریا تیونس جب دولت عبیدیہ نے قیروان سے قاہرہ میں اپنا دار الحکومت تبدیل کیا تو اس زمانے میں مصر سے مراکش تک تمام شمالی افریقہ ان کے زیر حکومت تھا اور بحرے روم میں دولت عبیدیہ کی بحری طاقت سب پر فائق سمجھی جاتی تھی مگر قاہرہ یعنی مصر میں دار الحکومت کے تبدیل ہو جانے کے بعد مغربی ممالک پر اس سلطنت کا روپ قائم نہ رہ سکا چنانچہ تیونس یعنی تیونسیا میں خاندان زیریا کی مستقل حکومت ہو گئی جو سن 362 حجری سے 543 حجری تک قائم رہی دولت سمادیہ الجیریا الجیریا میں خاندان سمادیہ کی مستقل حکومت قائم ہو گئی اور یہ حکومت سن 398 حجری سے 547 حجری تک قائم رہی اسی طرح عبیدیوں کی دارو سلطنت کے تبدیل ہونے پر مراکش میں بھی قبائل بربر خود مختار ہو گئی تھی جن کو خاندان مرابطین نے اپنا محکوم بنا لیا دولت مرابطین اہد خلافت بنو امیہ میں یمن کے بعض قبائل یعنی تیونس الجیریا اور مروکو میں آ کر آباد ہو گئی تھی ان لوگوں نے بتدریج اپنے واز اور اپنی اسلامی زندگی کے نمونے سے بربریوں کو اسلام میں داخل کیا اور انہی کی صحیح اور کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ بربری لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا انہی میں سے ایک قبیلہ جو مراکش میں قیام پذیر تھا اس نے سن چار سو ارتالیس ہجرے میں قبیلہ لمتونہ کے فقی عبداللہ بن یاسین کے وازو پند سے وہ بربر لوگ جو اب تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے عبداللہ بن یاسین کو اپنا سردار بنانا چاہا مگر عبداللہ نے انکار کر کے ابو بکر بن عمر ایک شخص کی طرف اشارہ کیا چنانچہ نو مسلم بربریوں نے ابو بکر بن عمر کو اپنا سردار بنا کر امیر المسلمین کے نام سے پکارنا شروع کر دیا اس جمعیت کو دے کر اردگرد کے بہت سے قبائل آ کر جمع ہونے شروع ہوئے مراکش میں ان دنوں کوئی مستقل حکومت قائم نہ تھی بلکہ الگ الگ قبائل کی حکومتیں قائم تھی اور کوئی کسی کا محکم نہ تھا اس طوائف الملوکی کے زمانے میں ابو بکر بن عمر کی طاقت دم بدم ترقی کرنے لگی ابو بکر بن عمر نے اپنے ہمراہیوں کو مرابطین کا خطاب دیا یعنی سرد اسلام کی حفاظت کرنے والی فوج ابو بکر نے بربری قبائل میں خدمت اسلام کا جوش پائدہ کر کی ان کو خوب بہادر اور علوالعظم بنا دیا اور مراکش سے مغرب کی جانب پیش قدمی کر کی بحال ماسا کو فتح کر لیا اور اپنی چچا زاد بھائی یوسف بن تاشقین المتوفی کو بحال ماسا کا حاکم مقرر کر دیا یہ یوسف بن تاشقین اس ملک کا بادشاہ تھا چار سو ساٹھ ہجری میں یوسف نے شہر مراکش آباد کیا اور اسی کو اپنا دار السلطنت بنایا چار سو بہتر ہجری میں جبکہ عیسائیوں نے ہسپانیہ کے مسلمان رئیسوں کو اپنی حملہ آواریوں سے بہت تنگ کیا تھا تو انہوں نے یوسف بن تاشقین سے مدد کی درخواست کی یوسف بن تاشقین نے انلس یعنی ہسپانیہ میں جا کر عیسائیوں کو ایک بڑے مارکے میں شکست فاش دے کر ان کی کمر دھوڑ دی اس کے بعد وہ تین ہزار بربری یعنی لشکر مرابطین کو انلس میں حفاظت کے لیے چھوڑ کر خود افریقہ یعنی مراکش کو واپس چلا آیا چار برس کے بعد عیسائیوں نے پھر انلس کے مسلمانوں کو تنگ کیا اور انہوں نے یوسف سے امداد کی استدعا کی اس مرتبہ اس نے عیسائیوں کو شکست فاش دے کر انلس کے اسلام علاقے کو اپنی سلطنت کا ایک صوبہ بنا لیا غرض مرابطین کی حکومت میں بہت جلد انلس مراکش تھیونس الجیریا ترابلس شامل ہو گئی بحری قوت کی جانب اس قاندان نے زیادہ توجہ نہیں کی پھر پانسو اکاون ہجری تک مرابطین کی حکومت قائم رہی اور اپنے بہت دورانہ کارناموں سے ایک سو سال تک انہوں نے عیسائی طاقتوں کا ناتقہ بند رکھا دولت الموحدین بربر قبلہ مسمود کا ایک شخص ابو عبداللہ محمد ابن تومرد جو جبل سوس کا بادشاہ تھا علم حدیث و اصول فقہ کا جید عالم اور عربی علم و عدب کا خوب ماہر تھا عمر بالمعروف اور نہیانی المنکر میں بھی وہ خوب مستعد تھا نصیحت گری اور حق گوئی میں اس کے سامنے امیر و غریب کا مرتبہ اکسان تھا اس کے زہد نے اسے سادہ لباس اور سادہ غزہ پر قانے کر دیا تھا ایک جماعت اس کے تابع تھی اور اسے مہدی کے نام سے پکارتی تھی اپنے متعبین میں اس کو شاہنہ اختیارات حاصل تھی پانسو بائیس ہجری میں جب اس کا انتقال ہوا تو وہ اپنے فرقے کی امارت جس کا نام واحدین تھا اپنے دوست عبد المومن کو سپرت کر دیا عبد المومن نے سلطنت مرابطین کے خلاف خروج کر کے فتوحات شروع کر دی آخر دو سال کے عرصے میں اس نے مرابطین سے بہت سا علاقہ چھین کر پانسو چوبیس ہجری میں اپنی حکومت قائم کر لی پانسو اکالیس ہجری میں اس نے مرابطین کا دارو سلطنت فتح کر لیا اور چند روز کے بعد ان کا خاتمہ کر کے انلس میں فوج بھیجی انلس و مراکش پر قبضہ کر لینے کے بعد اپنا لقب امیر المؤمنین رکھا اس کے بعد پانسو سنٹالیس ہجری میں الجیریہ کو فتح کر کے سمادیہ خاندان کا خاتمہ کر دیا ترابلس کو فتح کرنے کے بعد اس کی سلطنت سرحد مصر سے بہرہ اٹلانٹک تک قائم ہو گئی جس میں انلس کا ملک بھی شامل تھا چھے سو بتیس ہجری میں موحیدین کی فوج کو عیسائیوں کے مقابلے میں ایسی سخت شکست ہوئی کہ وہ انلس میں اپنی حکومت قائم نہ رکھ سکی مگر انلس کے سلاطین غرناطا برابر عیسائیوں کا مقابلہ کرتے رہی انلس کی حکومت کے نکل جانے سے خاندان موحیدین میں زعوف و تنزل کے آثار نمائیہ ہو گئی اس کے بعد سلطان سلاح الدین ایوبی نے ترابلس ان سے چھین لیا پھر خاندان حفزیانی جو تیونس میں موحیدین کی طرف سے بطور نائب حکمران تھا خودمختاری کا اعلان کر دیا پھر الجیریا میں خاندان زیانیہ بھی خودمختار ہو گیا پھر ملک مراکش میں کئی مدعیان سلطنت اٹھ چکے تھی آخر چھے سو ستائیس ہجری میں اس خاندان کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ مراکش میں خاندان میرینیہ حکمران ہوا دولت زیانیہ الجیریا موحیدین کی جانب سے صوبہ الجیریا میں خاندان زیانیہ کا جو شخص حاکم مقرر تھا اس نے خاندان حفزیان کی تقلید میں سن چھے سو تیتیس ہجری میں اپنی خودمختاری کا اعلان کیا ان لوگوں کا دارو سلطنت تلیسمان تھا سات سو چھینوے ہجری تک ان کی حکومت رہی پھر مراکش کے خاندان میرینیہ نے ان کے ملک پر قبضہ کر کے ان کو نیستو نابود کر دیا دولت میرینیہ مراکش خاندان میرینیہ پانچ سو اکانوے ہجری میں مراکش کے پہاڑی علاقے پر خودمختارانہ قابض و متصرف تھا چھے سو ستائیس ہجری میں انہوں نے موحیدین کے دارو سلطنت پر قبضہ کر کے تمام مراکش پر اپنی حکومت قائم کر لی سات سو بانوے ہجری میں اس خاندان کو اسی خاندان کے ایک شعبے نے برباد کر دیا اور خود اس کا قائم مقام ہو گیا اس کے بعد مراکش میں مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی دو رقیب حکومتیں قائم ہو گئیں جن کا شغل آپس میں ہنگامے کا بازار گرم کرنا تھا اب یہاں تک ممالک مغربیہ کی صرف ان سلطنتوں کی فہرز بیان ہوئی ہے جو خلافت اباسیہ کی ہم اثر یعنی نو سو ہجری سے پہلے تھی خلافت اباسیہ کے ختم و خلافت عثمانیہ کے شروع ہونے کے بعد ممالک اسلامیہ کی جو حالت ہوئی یا جو قصیر التعداد نئی سلطنت ان دنیا کے ہر حصے میں قائم ہوئی ان کا ذکر اس فصل میں نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ خلافت اباسیہ کے معاصر تھیں اس کے بعد خلافت عثمانیہ اور اس کے معاصر تمام اسلامی سلطنتوں کا حال بیان کیا جائے گا اور چونکہ خلافت عثمانیہ تیرہ سو بیالیس ہجری تک قائم رہی لہذا خلافت عثمانیہ اور اس کی معاصر سلطنتوں کا حال لکھ لینے کے بعد تاریخ اسلام مکمل ہو جائے گی اس فصل میں جن حکومتوں کی فہرست بیان ہو رہی ہے ان میں سے بعض ایسی بھی ہیں کہ ان کا تذکرہ صرف اسی قدر کافی ہے جو اس فہرست میں بیان ہوا لیکن اکثر ایسی ہیں کہ ان کی تفصیلی تاریخ بیان ہونی چاہیے اگرچہ وہ تفصیل بھی خلاصہ اور نہایت مختصر مگر مکمل خلاصہ ہوگا انہی حکومتوں کے حالات کا مجموع تاریخ اسلام کی تیسری جلد ہوگی اس فصل میں ممالک مشرقیہ کی باس سلطنتوں کی طرف اور بھی اشارہ کرنا باقی ہے مثلا دولت اسماعیل یا حشی شہین حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ قاظم اسناعی اشری شیعہ امام موصوف کا جانشین اور امام مانتے ہیں لیکن امام موسیٰ قاظم کے ایک بھائی امام اسماعیل تھی جو لوگ بجائے موسیٰ قاظم کے ان کے بھائی کو امام مانتے ہیں وہ شیعہ اسماعیل یا کہلاتے ہیں دولت امیدیہ اسماعیلی شیعوں کی سب سے بڑی سلطنت تھی اسماعیلیوں نے اپنے حصول مقصد کے لیے ہمیشہ پوشیدہ اور خفیہ کا روایوں اور نہاں در نہاں سازشوں سے کام لیا تھا سلطنت امیدیہ نے اپنے عقائد اور خیالات کی اشاعت کے لیے شروعی سے ایک خفیہ محکمہ قائم کر دیا تھا جس کے ذریعے دائیوں کو اپنی مقبوضہ مملکت میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی بھیجا جاتا یہ دائی وعیزوں درویشوں اور تاجروں وغیرہ کی شکل میں تمام اسلامی ممالک کے اندر پھیلے ہوئے تھے اور لوگوں کو اسماعیلی عقائد کی ترغیب و تعلیم دیتے تھی ان کے کفریہ عقائد نہایت خطرناک تھی قرآن مجید کو یہ لوگ قابل عمل نہیں سمجھتے تھی اسماعیل بن جعفر صادق کو پیغمبر مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم رتبہ خیال کرتے نبی یقین کرتے تھی ان کے نزدیک اماموں کی تعداد سات تھی بانی عبیدیہ کو ساتویں امام قرار دیتے تھی اور عبیدیہ سلاتین کی فرمان برداری اور اطاعت کو ذریعہ نجات ثابت کرتے ان دائیوں کی کوششوں نے سلطنت عبیدیہ کو بہت فائدہ پہنچایا اور اس کی قبولیت کو بڑھایا حسن بن سباح ایک شخص ریکہ باشندہ تھا اس کے نسب میں اختلاف ہے باس کہتے ہیں کہ وہ عربیوں نسل تھا اس کے آباؤ اجداد یمن سے آئی تھی باس کا قول ہے کہ وہ مجوسیوں نسل تھا بہرحال حسن بن سباح کے باپ اور اہل خاندان کا عقیدہ شیعہ تھا حسن بن سباح نے نشاپور میں تعلیم پائی تھی وہ عمر خیام اور نظام الملک توسی وزیراعظم علب ارسلان و ملک شاہ کا ہم سبق رہ چکا تھا نہایت ذہین اور خوددار شخص تھا مستنصر عبیدی کے زمانے میں حسن بن سباح مصر پہنچا وہاں اس کی بڑی عزت و تقریم ہوئی سال بھر سے زیادہ عرصے تک وہ مصر میں شاہی مہمان اور مستنصر کے مساہب کی حیثیت سے رہا وہاں اس نے عقائد اسماعیلیہ سے پوری واقفیت حاصل کرکی مستنصر کے ہاتھ پر بیعت کی اور دولت عبیدیہ کے آلہ درجے کے دائیوں میں شمار ہوا جب حسن بن سباح اسماعیلیہ دائی بن کر روانہ ہوا تو اس نے مستنصر سے پوچھا کہ آپ کے بعد کس کے احکام کی تعمل کروں اور آپ کے بعد میرا امام کون ہوگا مستنصر نے کہا کہ میرے بعد تمہارا امام میرا بیٹا نظار ہوگا چنانچہ اسی وجہ سے حسن بن سباح کی قائم کی ہوئی جماعت کو نظاریہ بھی کہتے ہیں مصر سے عراق و ایران میں واپس آ کر حسن بن سباح نے مختلف شہروں میں تھوڑے تھوڑے دنوں میں اقامت اختیار کی اور لوگوں کو اپنا ہم قیال بنانا شروع کر دیا یہاں پہلے ہی اسماعیلی دائیوں کی کوششوں سے بہت سے شیعہ اور غیر شیعہ اسماعیلیہ خیالات کے پیرو ہو چکے تھے اس لیے حسن بن سباح کو بہت جلد بہت سے معاون و مددگار مل گئے ملک شاہ کی طرف سے صوبہ اسفہان و قوہستان کا حاکم مہدی علوی تھا حسن بن سباح نے مہدی علوی سے اپنی عبادتگاہ بنانے کے لیے قلعہ علموت کو خرید لیا اس قلعہ میں بیٹھ کر اس نے ہر قسم کی مضبوطی کر لی اور اپنے معتقدین کو جمع کر کے اور اردگرد کے جاہل و جنگجو قبائل میں اپنا اثر قائم کرنے کے بعد اپنی حکومت کے بنیاد قائم کی اور شیخ الجبل کے نام سے مشہور ہوا اس نے بعض عجیب و غریب اقائد و عمال ایجاد کر کے ان کی تلقین لوگوں کو کی اس نے فیدائیوں کا ایک روح تیار کیا ان فیدائیوں نے بڑے بڑے کام کیے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں وزیروں عالموں کو حسن بن سبا قلعہ علموت میں بلٹھا ہوا اپنے فیدائیوں کے ہاتھ سے قتل کروا دیتا تھا حسن بن سبا نے اپنے مشہور دعی کیا بزرگ امید کو اپنا ولی اہد و جاناشن بنایا اس کے بعد کیا بزرگ امید کی اولاد میں کئی پشتک حکومت قائم رہی آخر چھے سو پچیس ہجری میں حلاقو خان کے ہاتھ سے اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا یہ سلطنت جو حسن بن سبا نے قائم کی تھی قوہستان میں چار سو تیرہ سے ہجری سے چھے سو پچپن ہجری تک پونے دو سو سال تک قائم رہی اس اسماعیلی حکومت کی دھاک ساری دنیا میں بٹھی ہوئی تھی اور بڑے بڑے شہنشاہ فیدائیوں سے درتے تھی کیونکہ وہ ہمیشہ دھوکے سے اور دشمن کو تنہا پا کر اچانک حملہ کرتے تھی ملک شام پر عیسائیوں کے سلیبی حملے یورپ کے عیسائیوں نے متفق و متحد ہو کر مسلمانوں پر چار سو نوے ہجری سے حملے شروع کیے تھی عیسائیوں کے مذہبی پیشواؤں یعنی پادریوں نے تمام یورپ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر دیوانہ بنا دیا تھا اور ملک شام کے مسلمانوں کے قبضے سے نکال لینے کو عالی درجے کی مذہبی خدمت اور ذریعہ نجات قرار دیا گیا تھا عیسائیوں کے ان حملوں کا سلسلہ تین سو سال تک برابر جاری رہا یورپ کے تمام عیسائی بادشاہی ہر قسم کی اپنی متحدہ طاقت صرف کرنی اور بزاتے خود عیسائی حملہ آوروں کے ساتھ ملک شام کی طرف آنے پر آمدہ ہو گئی تھی ان تمام لڑائیوں اور چڑھائیوں کا سلسلہ تاریخ اسلام کا ایک دلچسپ باب ہے اور اس داستان کو ایک ہی جگہ مسلسل بیان کیا جائے گا ان سلیوی لڑائیوں کا وہ حصہ جہاں سلطان سلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کا مقابلہ کیا ہی نہایت اہم ہے دولت مغلیہ ایشیا ملک چین کے شمالی پہاڑوں سے چنگز خان کی زیر خیادت مغلو یا تاتاریوں کے گروہ نے مغرب کی جانب خروج کر کی ترکستان، ماوراون نہر، خوراسان، آزربائیجان، افغانستان، فارس، عراق، شام ایشیا کوچک، روس، آسٹریہ تک کے تمام ملکوں کو اپنی لوٹ مار اور قتل و غارت کا آماج گا ساتوین ستی حجری کے شروع میں بنا لیا تھا سینکڑوں حکومتوں کو برباد اور سینکڑوں حکمران خاندانوں کا خاتمہ کر دیا ساتوین ستی حجری کے وسط یعنی چھ سو چھپن حجری میں حلاقو خان نے بغداد کو لوٹا اور بغداد کے آخری خلیفہ عباسی معتصم بلہ کو قتل کیا اس کا ذکر پچھلی قسط میں ہو چکا ہی پھر چھ سو چو سٹھ ہجری میں چنگیز خان کے فوت ہونے پر مغلوں کی سلطنت کے قید ٹکڑے ہو گئی چنگیز خان کی اولاد کا ایک حصہ چین پر حکمران ہوا اور ایک حصہ نے ترکستان اور ماورون نہر میں اپنی حکومت قائم کی ایک حصہ نے خورسانو ایران پر اپنی حکومت قائم کی ایک حصہ بہرے تزوین کے شمالی و مغربی حصے پر فرماروا ہوا ان میں مغلوں کی اکثر حکومتیں اسلامی حکومتوں میں تبدیل ہو گئیں یعنی مغلوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے خادم بن گئی دو سو یا پونے دو سو سال کے بعد برعظم ایشیا میں مغلوں کی حکومتیں کمزور ہوتے ہوتے نابود ہونے لگیں اور ان کی جگہ کسیر التیدہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جہ بجہ ایران و خورسان و ایراق و ماورون نہر میں قائم ہو گئی تھی آٹھ سو سدی حجری کے قریب ان مغلوں کے تنزل و بربادی کے عالم میں ایک شخص تیمور سردار ہوا اس نے اپنی ملک گیریوں اور فتح مندیوں سے تمام برعظم ایشیا میں ایک تہلکہ برپا کر دیا اور دنیا کو چنگیز خان کی ملک گیریوں کا تماشا ایک مرتبہ پھر دکھایا تیمور چونکہ مسلمان تھا اس لیے اگرچہ قتل و غارت گیری کے ہنگامیں اس کے ذریعے بھی بہت رونما ہوئے تھی تاہم اس کی ملک گیریہ چنگیزی حملوں کے مقابلوں میں زیادہ باقاعدہ اور محذبانہ تھی تیمور کی اولاد ان تمام ملکوں کی وارث بھی جن پر چنگیز خان کی اولاد نے حکومت کی تھی جس طرح چنگیز خان کی اولاد کا تنزل ہوا بلکل اسی طریقے سے اور اسی رفتار سے تیمور کی اولاد کا زبال ہوا جتنی دنوں چنگیزی مغلوں نے ایشیا ملکوں پر حکومت کی تھی قریباً اتنے ہی دنوں تیموری مغلوں کا دور دورہ رہا جب ایران و ترکستان وغیرہ سے تیموری خاندان کی حکومت مٹ گئی تو تیمور کی اولاد میں ایک شخص بابر پیدا ہوا اس نے ہندوستان و افغانستان میں ایک زبردست حکومت کی بنیاد ڈالی جو عرصے تک اس کے خاندان میں باقی رہی ترکان غز کا تشکیرہ اوپر کہیں آ چکا ہی ان ترکان غز کے اکثر قبائل کو سلجوکیوں نے دھکیل کر صوبہ ارمینیہ اور بحر قزبین کے ساحلوں کی طرف پہنچا دیا تھا انہی میں سے ایک قبیلہ تھا جسے سلطنت عثمانیہ کے قائم کرنے کا فقر حاصل ہوا جب سلطنت سلجوکیہ کا دور دورہ ختم ہوا اور تاتاریوں نے ایشیا کے ملکوں میں ہنگامیں برپا کرنے شروع کر دیئے تو اس زمانے میں ایشیا کوچک کے اس حصے میں جو مسلمانوں کے قبضے میں تھے دس بارہ چھوٹی چھوٹے ریاستیں قائم تھیں ان ریاستوں میں اکثر سلجوکی شہزادے یا سلجوکیوں کے موالی حکومت کرتے تھے انہی میں ایک ریاست سرحد پار ارمینیہ پر ترکان غز کے مسکورہ قبیلے کے سردار سلیمان قاہ کے قبضے میں تھی چھے سو اکیس ہجری میں جب مغلوں نے علاؤدین کی قبض سلجوکی کی ریاست پر حملہ کیا تو سلیمان قاہ اور اس کے بیٹے ارطغرل نے اپنے ہم قوم ترکوں کو لے کر مغلوں کے خلاف علاؤدین کی قبض کی مدد کی یہ مدد آئین وقت پر پہنچی اور اس سے مغلوں کو شکست کھا کر فرار ہونا پڑا لہذا علاؤدین کی قبض سلجوکی نے سلیمان کو خلط دے کر اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا اور اس کے بیٹے ارطغرل کو شہر انگورہ کے قریب ایک وسیع جاگیر عطا کی علاؤدین سلجوکی کا دار السلطنت اس زمانے میں شہر قونیا تھا ارطغرل کی جاگیر اور ریاست قیسر روم کے علاقے کی سرحد پر واقع تھی ارطغرل نے اپنے باپ کے فوت ہونے پر اپنی ریاست کو وسیع کیا کچھ علاقہ سلطان قونیا سے انام و اکرام کے طور پر حاصل کیا اور کچھ عیسائی علاقے کو دبایا اس طرح ارطرل کی ایک قابل تذکیرہ ریاست قائم ہو گئی مغلو نے ایشیای کوچک کے ان چھوٹے رعوسہ سے کچھ زیادہ تار رز نہیں کیا اور ان کو ان کے حال پر قائم رہنے دیا چھے سو اکالیس حجرے میں علاؤدین کی قبض سلجوکی کے بیٹے غیاس الدین کخیسرو کو مغلوں کا خراج گزار ہونا پڑا چھے سو ستاسے حجرے میں ارتغر الفوت ہوا اور اس کا بیٹا عثمان خان با عمر تیس سال باپ کی جگہ ریاست کا فرما روان ہوا شاہ قونیا یعنی غیاس الدین کا خیسرو سلجوکی نے اپنی بیٹی کی شادی عثمان خان سے کر دی اور اسے اپنی فوج کی سپہ سالاری کا عہدہ بھی عطا کر دیا چھے سو نین نانوے حجرے میں غیاس الدین کا خیسرو سلجوکی جب مقتل ہوا تو تمام سلجوکی ترکوں نے سلطنت قونیا کے تخت پر عثمان خان کو بٹھایا اور اس طرح اپنی قدیمی ریاست کے علاوہ قونیا کا علاقہ بھی عثمان خان کے زیر تصرف آ گیا عثمان خان نے اپنے آپ کو سلطان کے لقب سے منصوب کیا یہی پہلا سلطان ہے جس کے نام سے اس کے خاندان میں سلطنت عثمانیا خائم ہوئی عثمانی سلاتین نے بہت جل تمام ایشیا کوچک پر قبضہ کر کے قیسر روم کی حکومت کو ایشیا سے نابود کر دیا چھے سو تئیس ہجری میں سلاتین عثمانیانی ایڈریانو پول کو فتح کر کے اپنا دار السلطنت بنایا اور صبح ترابلس پر قبضہ کر کے بریعظم یورپ کے جنوبی اور مشرقی حصے میں اسلامی حکومت قائم کر دی قیسر روم نے دب کر صلاح کی اور عثمانیہ طاقت سے اپنے بقیہ ملک کو بچایا اس کے بعد عثمانیوں نے عیسائیوں کو شکستیں دے کر یورپ میں اپنے مقبوضات کو وسیع کرنا شروع کر دیا آخر سن 792 ہجری میں آسٹریا، بلغیریا، بوسنیا اور ہنگری وغیرہ کے عیسائی سلاتین نے متحد و متفق ہو کر ایک عظیم شان فوج کے ساتھ سلطنت عثمانیہ پر حملہ کیا پھر سلطان مراد خان عثمانی نے اپنی قلیل التعداد فوج سے مقام کوسوہ پر عیسائیوں کے اس لشکر عظیم کا مقابلہ کیا اور سب کو شکست فاش دے کر تمام بریعظم یورپ کو ہلا دیا پھر سن 799 ہجری میں تمام بریعظم یورپ نے مل کر جس میں فرانس و جرمنی وغیرہ کے افواج بھی شامل تھی سلطنت عثمانیہ کو بیخ و بن سے اکھیڑ دینے کا تہیا کر لیا اور مقام نیکو پولیس میں سلطان بیعظید ابن سلطان بامراد خان سے مارکہ آرائی ہوئی اس لڑائی میں بیس سے زیادہ عیسائی دنیا میں خوف و حراس پیدا کر دیا اور عیسائی سلاتین نے شکست خوردہ اپنے ممالک میں جا کر سلیبی جنگ کے اشتہار شائع کیے اور تمام عیسائی مذہبی جوش میں پھر پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ جمع ہو کر بیعظید یلدرم سے نبرد آزمائی پر مستعد ہو گئی بیعظید یلدرم نے اس مرتبہ بھی سب کو شکست فاش دے کر تمام یورپ سے فرما برداری کا اقرار کر لیا اس زمانے میں قیسر روم قسطنطنیہ میں درا اور سہما ہوا بیٹھا تھا اس نے عثمانیوں کے خلاف خفیہ طور پر عیسائی جہادیوں کو امداد پہنچانے میں کمی نہیں کی تھی لہذا بیعظید یلدرم نے ارادہ کیا کہ سب سے پہلے قیسر کو سزا دے کر جزیرہ نمہ بلقان سے عیسائی حکومت کا نامو نشان مٹا دے اور اس کے بعد تمام بریعظم یورپ کو فتح کر کے دنیا سے عیسائیوں کا استحصال کر دی وہ ابھی قیسر پر حملہ کرنے نہ پایا تھا کہ بریعظم ایشیا کی طرف سے خبر پہنچی کہ تیمور ایک زبردست فوج لے کر بیعظید یلدرم کے ایشیای مقبوضات پر حملہ آور ہوا ہی چنانچہ بیعظید کو فوراں ایشیای کوچک میں آنا اور تیمور کا مقابلہ کرنا پڑا اور 804 ہجرے میں جنگِ انگورہ ہوئی اس لڑائے میں تیمور فتحمن اور بیعظید یلدرم گرفتار ہوا اور بریعظم یورپ پامالی سے بچ گیا اس کے بعد یہ معلوم ہوتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا اب خاتمہ ہو گیا ہے لیکن چند برس کے بعد عثمانیہ سلطنت پھر اسی اروج اور شوقت کی حالت میں دیکھی گئی جیسی کہ وہ بیعظید یلدرم کے زمانے میں تھی اور قریباً پچاس ہی سال کے بعد محمد خان ثانی نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے جزیرہ نمہ بلقان سے عیسائی حکومت کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد سلطان سلیم خان نے ایرانیوں کو شکست فاش دی مصر کو فتح کیا عراق اور عرب کو اپنے قبضے میں لایا اور ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت قائم کر کے 922 ہجری میں خلافت اباسیہ کا خاتمہ کر کے عثمانیوں میں خلافت اسلامیہ کی سلسلے کو جاری کیا جیسا کہ اوپر اس کا ذکر ہو چکا ہی اس خاندان کی تاریخ نہایت دلچسپ اور مسلمانوں کے لیے بے حد عبرت آموز ہے الیکونٹ عدب کے سامائین سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے ایک پلیلس دولت عثمانیہ کا ملاحظہ ضرور کریں جس میں تفصیل کے ساتھ دولت عثمانیہ کی 800 سالہ حکومت اور اس کے اروج و زوال کا تذکیرہ ہے فرغانہ کے مشرقی قطعات میں جو ترک قبیل مسلمان ہو گئی تھی انہوں نے دولت سامانیہ کے زوال پذیر ہونے پر اپنی خود مختارانہ حکومت قائم کی جو 320 حجری سے 560 حجری تک قائم رہی تھی ان میں ایلک خان مشہور حاکم ترکستان ہوا ہی ان کا دارالحکومت کاشیغر تھا یہ ترکان غز میں سے تھی اور ترکان عثمانی انہی کے ہم وطن تھی ترکان سلجوگی کے ظہور و خروج پر اکثر ترکان غز ارمینیا اور ازربیجان کی طرف چلے گئی تھی ترکان سلجوگ بھی انہی کے ہم وطن اور ہم قوم تھی جو قبائل مغرب کی جانب آوارہ ہو کر چلے گئی تھی انہوں نے بحر قزوین کے اردگرد اپنی حکومتیں قائم کر لی اور جو مشرق کی جانب دھکیل دیے گئی تھی انہوں نے مشرقی ترکستان یعنی کاشیغر میں حکومت کی بنیاد ڈالی تھی شاہان ہندوستان ہندوستان کا ایک صوبہ یعنی ملک سندھ پہلی صدی حجری میں خلافت اسلامیہ کی حدود میں شامل ہو گیا تھا عرصہ دراز تک سندھ کے عامل دربار خلافت سے مقرر ہو کر آتی رہی اس کے بعد جب خلافت اباسیہ میں زوف و انہیتات پیدا ہوا تو سندھ میں کئی اسلامی خودمختار ریاستیں قائم ہو گئیں رفتہ رفتہ اسلامی ریاستوں کے رقبیں محدود ہوتے چلے گئی پھر محمود غزنوی کے حملوں تک ایک ریاست سندھ میں موجود تھی محمود غزنوی نے پنجاب و ملتان پر قبضہ کر کے اسلامی حکومت میں شامل کر لیا جب غزنویوں کے قائم میں مقام غوری ہوئے تو انہوں نے تمام شمالی ہند کو فتح کر کے ہندوستان میں اسلامی حکومت اور مستقل بادشاہت قائم کی پہلا مسلمان بادشاہ جس نے ہندوستان میں حکومت کیا وہ قدب الدین ایبک تھا جو شہب الدین غوری کا غلام تھا غلام خاندان کے بعد خیلجی خاندان نے حکومت کی خیلجیوں کے بعد دغلق حکمران ہوئے خاندان نے دغلق کے بعد خیزر خان کا خاندان فرما روا ہوا اس کے بعد لودھی فرما روا ہوئے لودھیوں کے بعد مغل ہندوستان میں آئے مگر شہر شاہ سوری نے ان کو نکال کر اپنی سلطنت قائم کی مغلوں نے دوبارہ ہندوستان کو شہر شاہ کے خاندان سے فتح کر کے اپنی حکومت قائم کی اس کے بعد انگریز ہندوستان میں آئے یہ مسلمان خاندان جن کا نام اوپر لیا گیا ہے دہلی اور آگرہ میں رہتے تھی انہی کے دو بدو اور بھی مسلمان سلاتین ہندوستان کے مختلف صوبوں میں فرما روا ہوئے مثلا بہمنی خاندان شاہان گجراد شاہان جونپور شاہان بنگالہ اور شاہان مالوہ وغیرہ ان سب کا حال اور ہندوستان کی پوری تاریخ ایک الگ کتاب میں بیان ہوگی انشاءاللہ اسی میں خاندان غزنوی اور خاندان غوری کا تشکیرہ تفصیل سے کیا جائے گا مغلو یعنی تاتاریوں کی حکومت کو زوال آیا تو مغلو کے فوجی سرداروں نے جا بجا اپنی حکومتیں قائم کر لی من جملہ ان کے خاندان جلائر نے 736 حجری سے 814 حجری تک ایراک میں حکومت کی ان کا دارو سلطنت بغداد تھا اس خاندان کی حکومت کا بانی شیخ حسن بزرگ جلائر تھا اس کا بیٹا عدریز خان 757 حجری میں اپنے باپ کی وفات پر تخت نشین ہوا اس نے آزربیجان اور تبریز کو ترکمانوں سے 769 حجری میں چھین لیا اور 766 حجری میں موصل اور دیار بکر کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا پھر 784 حجری میں اس کا انتقال ہوا تو کردستان اس کے بیٹے بایزید کو ملا تھا اور ایراک و آزربیجان وغیرہ پر اس کے دوسرے بیٹے سلطان احمد جلائر کی حکومت قائم ہوئی 796 حجری میں تائمور نے سلطان احمد جلائر کا تمام ملک فتح کر لیا اور احمد جلائر بھاگ کر مصر چلا گیا وہاں مملوک سلطنت میں کئی سال پنہ گزین رہنے کے بعد جبکہ تائمور سمرقند کی طرف واپس گیا احمد جلائر پھر آ کر اپنی مملکت قدیمہ پر قابض ہو گیا 813 حجری میں احمد جلائر قرآ یوسف ترکمان کی لڑائی میں مارا گیا تھا اور اس کا بھتیجہ شاہ ولد بغداد میں تخت نشین ہوا پھر 814 حجری میں اس خاندان کا قرآ قونلی ترکمانوں نے خاتمہ کر دیا دولت مزفریا مغلیہ سلطنت کے دربار میں امیر مزفر قرآ سانی ایک مشہور زبردست سردار تھا اس کے بیٹے مبازر الدین کو 713 حجری میں مغل بادشاہ ابو سعید نے فارس کی گورنری عطا کی 715 حجری میں فارس پر کرمان کا بھی اضافہ ہو گیا اس نے فارس و کرمان پر قابض متصرف ہو کر خودمختاری کا اعلان کر دیا اس میں 769 حجری تک حکومت رہی حافظ شیرازی مشہور شاعر اسی خاندان کے بادشاہ شجاع نامی کے دربار میں عزت کا مرتبہ رکھتے تھی یہ بھی مثل جلائر خاندان کی مغلیہ افواج کی سرداری رکھتے تھی اس خاندان نے آزربائیجان میں نہروان کے جنوبی ملکوں میں اپنی حکومت قائم کر لی اور سن 780 حجری سے 874 حجری تک حکمران رہی ان میں قراء یوسف ترکان بہت مشہور ہے پھر ان لوگوں سے آقے قونلی ترکمانوں نے حکومت چھین لی قراء قونلی کے معنی سیاہ بھیڑ کے ہی یہ لوگ اپنی جھنڈے پر سیاہ بھیڑ کی تصویر بناتے تھی اس لیے ان کو قراء قونلی کہا جاتا ہے اسی طرح آقے قونلی کے معنی سفید بھیڑ کے ہی جو لوگ سفید بھیڑ کی تصویر اپنی جھنڈے پر رکھتے تھی وہ آقے قونلی کہلائے آقے قونلی ترکمانوں نے بھی دیار بکر کے نوہ میں اپنی ریاست سات سو اسے ہجری میں قائم کر لی تھی انہوں نے سات سو چوراسے ہجری میں قراء قونلی ترکمانوں کو آزربیجان سے بلکل بے دخل کر کے اپنی حکومت تمام آزربیجان و دیار بکر پر قائم کر لی تھی مگر نو سو سات ہجری میں شاہ اسماعیل صفوی نے ان کی سلطنت کو مٹا کر تمام ممالک پر قبضہ کر لیا دولت سوفیہ آٹھ سو چار ہجری میں جب مقام انگورہ میں تیمور کو فتح حاصل ہوئی تو بہت سے ترک تیموری لشکر نے گرفتار کر لیے بعد فتح ان قیدیوں کو لیے ہوئے تیمور شیخ صفیع الدین اردبیلی کی خدمت میں حاضر ہوا شیخ صفیع الدین اپنے آپ کو امام موسیٰ قازم کی اولاد میں سے بتاتے تھی مگر سننی مذہب رکھتے تھی تیمور نے اسی وقت ترک قیدیوں کو آزاد کر دیا قیدیوں نے آزاد ہو کر شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی اور شیخ کی خدمت میں رہنے لگی تیمور اردبیل سے چلا گیا لیکن شیخ کے گرد سرفروش قدام کا ایک مجمع کثیر فراہم ہو گیا اور نسلا بعد نسل شیخ کی اولاد کے ساتھ ان ترک مریدوں کی اولادوں نے وفاداری کا اظہار کیا حتیٰ کہ شیخ کی اولاد میں اسماعیل صفی کو بادشاہ بنا کر چھوڑا اسماعیل صفی شیعہ عقیدہ رکھتا تھا سن نو سو تین ہجری میں وہ ایران کے بعض شہروں پر قابض و متصرف ہوا اور پھر رفتہ رفتہ تمام ملک ایران پر قابض ہو گیا پھر سن نو سو بیس ہجری میں سلطان سلیم عثمانی نے اسے مقام خالدران پر جو تبریز سے بیس فرسنگ کے فاصلے پر ہے شکست فاش دی اور صفی سلطنت کے بعض مغربی صوبوں کو اپنی حکومت میں شامل کر کے شام و مصر کی طرف متوجہ ہو گیا اسماعیل صفی اس شکست کے بعد دس سال تک زیندہ رہا اس کے بعد اس کی اولاد میں ایران کی حکومت و سلطنت جاری رہی یہاں تک کہ گیارہ سو اٹھالیس ہجری میں نادر شاہ ایرانی نے اس خاندان کا خاتمہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی اس کے بعد ایران و افغانستان پر پتھانوں کی حکومت قائم ہوئی پھر ایران میں سلطنت قاچار شروع ہوئی افغانستان اب تک پتھانوں کے قبضے میں ہے اجمالی نظر اور خلاصہ حکمران خاندانوں اور اسلامی حکومتوں کی مندرج بالا فہرست کے متعلیہ کرنے کے بعد یہ جلد دوم ختم ہو رہی ہے جلد سوم کے متعلیہ کرنے والے کے دماغ میں سلطنت اسلامیہ کی نئی طرز کا ایک خاکہ قائم ہو سکے گا اور یہ اندازہ کر سکے گا کہ کس کس زمانے میں کون کون سا خاندان کہاں کہاں حکمران تھا اس اجمالی علم و واقفیت کے بعد خلافت اباسیہ کے خاتمے تک اس کی پوری حالت اور ترقی و تنزل کا صحیح اندازہ ہو سکے گا جلد سوم میں جن خاندانوں کے حالات بیان ہونے والے ہیں ان کے سمجھنے میں یہ فصل متعلیہ کرنے والے کی بہت امداد کرے گی الحمدللہ تاریخ اسلام جلدوم ختم ہوئی